اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کر رہی ہو کیا بنا رہی ہو برش اور کپ اٹھایا ہوئے بنا کیا رہی ہو دکھاؤ تو سی کلر بنا رہی ہو کلر ایشا پیالہ توڑے گی ایشا سلام کرو اسلام علیکم اسلام علیکم کرو یہ دونوں جی یہاں پر کھیل رہی ہیں اور اس طرف یہ رہی جی بیگم سہبہ بیگم سہبہ جی بنا رہی ہیں اصل میں چائے 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 اس کے اندر ختم کر دی پیالوں میں ڈال دی اسلام علیکم جی میرے پیارے بھین بھائیوں کیا حال چالے امید ہے آپ سب لو ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہے اللہ کی رہمتہ شکر اللہ کا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہماری لیڈر ساری دعائیں کرتے رہیں تو ماشاءاللہ جی دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو تو صبح لگ رہے گی کیونکہ سردیاں ہیں سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو آج دن نہیں نکلا بس ہلکا تھوڑا سا نکلا ہے پھر وہ ہی گیا آج دھوپ نہیں ہے ہمارے گھر میں تو صبح لگ رہے لیکن ہے دوپہر دوپہر دو بجے کا ٹائم ہونے والا ہے بچی ہمیں چائے ذرا لیٹ پی رہوں میں کیونکہ لیٹی پیتا ہوں میں کھانے کے بعد نہیں پیتا اور یہ رہا ہے یہ باہر کا کچھ سورج کو دیکھ لیں اور ساری نا یہاں پر ایسے جیسے دھوما بادل جیسے نظریں بادل بادل نہیں ہے یہ یہ بادل نہیں ہے دھند بھی نہیں ہے عجیب سی کچھ نا مٹی جیسے جیسے غبار سا مٹی جیسے آسمان کے اوپر نا بادلوں سے نیچے مٹی نے چپ تو کرو مٹی نے دیرے ڈالے ہوئے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا چلیں جی ہم لوگ چائے پی لیتے ہیں اور آپ لوگ ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر پہلی مرتبہ آیا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا کیا کر رہی ہو عیشہ یہ دیکھے کھیر رہی ہے گاڑی یہ گاڑی بن گئی یہ گاڑی کے اوپر بیٹھ گئی با 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 گاڑی ادھر لے کے جاؤ گاڑی ادھر لے کے جاؤ گاڑی کو پیچھو گاڑی بھاگ گئی پکڑ لیا گاڑی کو پکڑ لیا گاڑی کو پکڑ لیا یہ دونوں جو کھیل رہی ہیں اس طرف اور بیگم صاحبہ جی یہاں پر بنا رہی ہیں روٹی تازہی کیونکہ حدیقہ بھی آ گئی ہے کبیر بھی آ گیا ہے تو ان کو لگیئے بھوک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تازی روٹی بنا کے دو تو آٹا رکھا رہا تھا گیس ابھی ابھی آیا ہے تو دو تین روٹیا بن جائیں کہ بات میں بھرے چلا بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بات وہیں پہ گھوم پھر کے آ گئی جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں کو کافی زیادہ سکون ملتا ہے ایک تو یہ ہرے ہرے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھانے کے لحاظ سے اتنی فیدے مند چیز اور اتنی اچھی چیز یہ تو آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہے میں کوئی زیادہ تعریفیں نہیں کر رہا لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی یہاں سے گزارتا ہوں تو اس طرف جب نظر دوڑاتا ہوں تو کافی اچھا لگتا ہے یہاں سے دیکھ کر سبحان اللہ تو ایک بہن کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ یہ تو کافی اچھے سے گروہ ہو گیا ہے تو ہاں جی ہم نے تو اس کے اندر کوئی خاد وغیرہ استعمال نہیں کی ہاں البتہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے نا صرف مٹی ہے اور پانی اور ہم اس کے اندر نے کیری ڈال دیتے ہیں کیری یہ جو راک ہوتی ہے نا لکڑیوں والی جلاتے ہیں جو جو راک ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ ڈالتے رہتے ہیں اوپر سے ابھی بھی دیکھ لیں آپ ان کے اوپر بھی ڈلی ہوئی ہے ان کے اندر بھی ڈلی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی ڈلی ہوئی ہے جو سفید سفید آپ کو نظر آ رہی ہے اور گھنوالا بھی ماشاءاللہ نکلنا شروع ہو گیا ہے لے جی اس طرف روٹی کی لیٹ دیئی ہے ایک دو اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں یہاں سے بلکل کیمرے کا جو ریزالٹ ہے لیٹ ایک طرف سے آتی ہے ایک ہی جگہ سے گزرتی تو کافی تیز ہے میں نے صبح کو میں نے چلہ باہر رکھا تھا پھر میں نے اندر رکھ دیا میں نے کہا پھر باہر رکھتے ہیں نہیں نہیں میں موبیل کی حوالے سے ویڈیو بنانے کی بات کر رہا ہوں تو ابھی ابھی تیاری بن گئے کیونکہ آج ہفتے کا دن تھا اور حدیقہ لوگوں کو جلدی چھٹی ہو گئی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں جی ویلیج میں وہاں پر بیگم صاحب ہیں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو ان کے گھر سے بھی ہونا ہے بچے کو بھی دیکھنے مبارک بات دینی ہے تو شام کو آتے ہوئے دودھ بھی لے آئیں گے کیونکہ گائے کی ڈلیوری بھی ماشاءاللہ جی ہو چکی ہے ماشاءاللہ جی رات کو اور گائے کی ڈلیوری بھی ہو چکی ہے جی اور گائے کا ہوا ہے بچڑا ہم حمد کبھی بھی جا رہا ہے ساتھ میں ہم حمد کبھی بھی جا رہا ہے ہم گھر پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بس ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے دو گھنٹے میں آ جائیں گے مگر ابھی ہونے والی ہے بس ہم ایک سے دو گھنٹے کے اندر واپس آ جائیں گے اور یہ والا جو ساگ آپ لوگ بار بار پوچھ رہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ساگ کیوں بنایا ہے یہ والا ساگ بھی لے کر جا رہے ہیں باجی کے لیے ہاں جی کیونکہ وہ بھی کوئی چیز بنا ایک دو گھر اور بھی گیا ہے ہاں جی اور کیونکہ وہ بھی جو چیز بناتی ہے تو ہمارے لیے بھیج دیتی ہے تو ہم لوگ انہیں ساگ بنایا تو ہم لوگ اس کے لیے بھی لے کر جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ جی ہم لوگ آ گئے ہیں جی واپس وہاں کی کچھ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکے کیونکہ اندھیرہ ہو گیا تھا اور جیسے ہمیں گھر سے باہر نکلانا تو میرا موٹ سینکل پنچر تھا ہاں جی تین پنچر تھے اس کے اندر جی تو تین پنچر لگوائے اور ایک گھنٹہ یہاں پہ زیع ہو گیا مغرب ہمیں یہاں پہ ہو گئی تھی لیکن ہم لوگ گئے تو تھے اور وہاں کی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکے بس لیٹ ہو گئے دودھ وغیرہ اٹھایا اور بس یہ کچھ سامان وغیرہ تھا یہ جی وہاں سے لائیں کچھ اس کے اندر یہ کیا چیزیں یہ جی نعرہ ہے ہم لوگ تو نعرہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی یہ گھائے کا پہلے دن سیدر کا تو متجابل ہوتا ہے جو پہلے ہاں جی پہلے دن جو دلیوری ہوتے ہیں جو دودھ ہوتا ہے نا اس کے اندر فائٹ کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہ پینے کا قابل نہیں ہوتا تو اس کا وہ کریم وغیرہ بنا سکتے ہیں مکھن وغیرہ یا ایسی چیزیں کچھ بناتے ہیں تو برحال یہ وہ چیز ہے اور کبیر بیٹھا تھا موٹ سینکل کے آگے ہاں جی کبیر آگے بیٹھا تھا اور جرسی اس نے پہنی بھی نہیں تھی اس کو راستے میں تھنڈ لگتی رہی اس وقت سردی نہیں تھی جرسی اس نے نہیں لی اور جیسے واپسی آئیت اسے سردی لگی ابھی چادر ڈال کے سویا ہوا ہے کیونکہ اس کو ابھی تھوڑی سی ٹھنڈ لگ رہی ہے اور حدیقہ کو ہم لوگ گھر پر چھوڑ کے گئے تھے یہ اگری بیٹھی رہی ہے مجھے بوک لگیا آٹا گوند کے رکھ دیئے آٹا گوند کے رکھ دیئے چلو بس ٹھیک ہے آپ کے ماما بھی بناتی ہے تو ماشاءاللہ جی ساکھ کو جو ہے نا تڑکہ وغیرہ لگ رہا ہے لہسن کا کیونکہ یہ فریج کے اندر رکھا ہوا تھا اور ابھی کا جو کھانا ہے نا وہ بن رہا ہے اور اس کے اندر دودھ وغیرہ بھی اُبل رہا ہے چلے کے اوپر حدیقہ یہاں پر ہیلپ کرا رہی ہے اور ہمنا بھی ساتھ میں ہے ایشہ نیچے ہے وہ کبیر کے ساتھ بیٹھی ہے کھیل رہی ہے نیچے کیونکہ ہم لوگوں کو کافی زیادہ دیر لگ گئے جب ہم لوگ بلیج میں گئے نا تو کافی زیادہ ہمارا ٹیمز ہے ہوا ہے اور ہم لوگ ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکے وہاں پر اتنا زیادہ دے رہا تھا راستے میں رکنا وغیرہ تو ایک دو گھروں میں بھی جانا تھا بچے پیدا ہوئے انسان جاتا اپنی مرضی سے وہاں سیدھو دوسروں کی مرضی سے ہوتی ہے کئی جا کر پانچ داس منٹ بیٹھنا بھی پڑتا ہے ہاں جی اور ہم لوگ کو جی اصل میں ٹیم بھی نہیں ملا تھا پہلے ہم لوگ گئے بھی کافی دیر سے ہیں ہم لوگ انہیں مبارک باد دینی تھی ان کی گارن لوگ کافی لیٹ گئے تقریباً ایک مہینہ ہونے والا ہے بچے کو بچے پیدا ہوئے ایک مہینہ ہونے والے ایک مہینہ کے بعد ہم لوگ گئے جی مبارک بادی دینے کے لیے چلیں جی ہمارا رات کا کھانا اب بنا رہا ہے بیگم صاحبہ نے روٹی پکانا شروع کر دی ہیں سالن بنانے کا کو کئی مسئلہ ہی نہیں تھا صرف تڑکا لگانا تھا مین چیز تھی کہ کھانا بنانا رینی روٹی بنانا روٹی روٹی بنانا اور کبیر کو دیئے روٹی نہیں کبیر نے گاہ میں نے کھائی ہے اممہ کے کبار جی کے گھر سے اس نے کھائی اچھا چھا خالہ کے گھر اس نے کھا لی تھی اپنی خالہ کے گھر ہماری خالہ نہیں جی تو حدیقہ بھی کھا رہی ہے یہ تازی روٹی اس کو ایک مل چکی ہے اور یہ لگ رہی ہے دیگم صاحبہ کی میری حدیقہ آپ کو اور چاہیے نہیں بس ایک روٹی کافی ہے بس ایک کھا لیے اچھا اچھا نہیں کھاؤ میں نے دودھ بھی تو ابل رہا ہے اس کو بند کر رہا ہے بس ابل گیا ہے اور اس وقت جی رات کے بعد چکے ہیں آٹھ سردیوں کی راتیں ہیں اور اس وقت آٹھ کا ٹائم ہے اگر باہر نکلے تو بلکل سنناٹا ہوگا ہاں جی بلکل بلکل ماشاءاللہ جی یہ رہا جی اپنا ساغ لیٹ کی کمی ہے اور موبیل کی ریزارٹ کی بھی دونوں چیزوں کی اللہ بہتری کرے گا نہیں نہیں انشاءاللہ جی ہم لوگوں نے آپ سب لوگ بھی دعا کیا کریں انشاءاللہ جی انشاءاللہ نینت اسی طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ موبیل بھی انشاءاللہ موبیل کے ریزارٹ کی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ موبیل بھی اچھا لے لیں گے اللہ تعالی تھوڑی سی عام دنی میں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عام دنی میں اضافہ ہو جائے انشاءاللہ موبیل بھی لے لیں گے کوئی بات نہیں شروع شروع میں ایسے مشکل وقت آتا ہے ہاں جی یہ رہی جی اپنی روٹیں جو ابھی بھی بنی ہیں پھلا ایک ایک نکال کے دے تو یہ سرمی جی میری ہے آپ نے کھا لیا ہاں جی میں نے کھا لیا وہی بیٹھ کے چلیں ٹھیک ہے یہ آگیا جی اپنا کھانا میں تو جی کھانا کھا رہا ہوں آپ لوگ جو نا ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے روزی رزق کو آسان کریں اور اسے برکت دیں اور حیاء شرم والی ہم اور ہمیں بھی حیاء شرم میں رکھے کیونکہ یہ آپ پڑھے لکے ہمارے بہن بھئی یا اسلامی یا ہماری بہنیں تو یہ اتنی بات ان کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالی یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حیاء اور شرم کے ساتھ یہ جو ہمارے اندر حیاء اور شرم ہے نا یہ کبھی ختم نہ ہو کیونکہ حیاء اور شرم جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کام ان کام کے اندر جتنا مرضی پیسہ آ جائے ہمیں حیاء کے دہرے سے باہر کبھی بھی نہ نکالے کبھی بھی نہ نکالے سب مسلمان جس میں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ہمیں بھی ہمیں بھی ہمیں بھی حیاء کے دہرے سے کبھی بھی باہر نہ نکلنے دیں اب جی بار یہ کھانا تو میں نے کھالی ہے یہ بن رہی ہے جی چائے ٹھیککہ چائے میں تو لازمی پیتا ہوں ایک عادت سے بن گئی ہے فیدہ دے یا نقصان دے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن چائے کی عادل سی بن گئی ہے تو بس ہی ہماری ابھی چائے بنے گی اس کے بعد بیگم سے با جائیں گی ریسٹ وغیرہ کریں گی بچے وغیرہ چھوٹے سو گئے ہیں حدیقہ بھی سو گئے حدیقہ کہہ رہا ہوں ہمنا اور عائشہ وہ دونوں سو گئی ہیں کھانا وغیرہ سب بچوں نے کھا لیا ہے اور بس یہ چائے پی کے ہم لوگ بھی اس کے بعد ریسٹ کریں گے بیگم سے پا جا کے سو جائیں گی اور یہ والی ویڈیو بھی ادھری ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ جی آپ لوگ کے ساتھ کل کی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو بلکل یہ چھوٹی سی بنی ہے بس یہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے کوئی لمبی چھوٹی ویڈیو نہیں بن سکی تو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر پسند نہ یہی پھر بھی لائک کر دیجئے گا کیونکہ لائک سے بھی کافی زیادہ سپورٹ ملتے ہیں تو آپ لوگ لائک بھی لازمی کر دیا کریں تو چلیں جی اللہ حافظ اللہ حافظ